ویلکم دوستو سواگر تھا آپ کا اس ویڈیو میں آئیے دیکھتے ہیں انٹیجر ملٹیپلائیڈ بائی زیرو جب آتا ہے تو کیا ریزرٹ ہم کو ملتے ہیں تو اس کو جاننے سے پہلے ہم یہ ایک ایک نمبر لے لیتے ہیں بسیقل یہاں پہ ہم اس طرح سے کچھ کرتے ہیں اگر میں تھری کو ملٹیپلائیڈ کروں کسی ایک نمبر سے تو یہاں پر مجھ کو زیرو ملے ریزرٹن میں مجھے زیرو ملے تو میں ایسا کون سا نمبر لوں گا تو دوستو اگر ہم تھری جو ہمارے پاس انٹیجر فارم ہے یہ ایک انٹیجر ہے اگر میں اس کو نمبر ملٹیپلائیڈ کروں کسی نمبر سے زیرو ملے گا اس کا مطلب ہے دوستو یہاں پر صرف ایک اور ایک ہی نمبر exist کرتا ہے وہ ہے زیرو تو جب زیرو یہاں آ جائے گا دوستو تو مجھے ریزرٹن میں زیرو ملے گا تو زیرو سے ملٹیپلائیڈ بائیڈ مجھے زیرو ہی دیتا ہے دوستو اس کو اگر میں جنرک فارم میں لکھوں جنرک فارم میں لکھوں تو اگر ا ایک انٹیجر ہے اگر ایک انٹیجر ہے وہ ملٹیپلائیڈ ہو رہا ہے کسی ایک نمبر سے اور مجھے زیرو مل رہا ہے تو وہ دیفنیٹلی دوستو زیرو سے ہی ملٹیپلائیڈ ہو رہا ہے تو یہ ایک بیسک کنسپٹ ہوا اس کنسپٹ کو ہم اس طرح سے بھی لے سکتے ہیں اے ملٹیپلائی بائی زیرو اس ایکوال ٹو زیرو یہی چیز نیگٹیو انٹیجر کے لیے بھی اپلیکیبل ہوتی ہے اگر میں مائنس 3 لے لیتا ہوں اور یہاں پر دوستو اس کو زی کرتا ہوں تو resultant میں مجھے 0 ہی ملے گا تو minus 3 کے ساتھ جو کی ایک negative integer کے ساتھ بھی مجھے 0 ہی ملتا ہے تو اس کا generic مطلب یہ ہوا basic مطلب یہ ہوا کہ اگر میں a ایک integer ہے multiply by 0 equal to 0 ملتا ہے اور اگر 0 سے بھی کوئی a integer multiply by دوستو تو بھی 0 ملتا ہے اور اگر میں یہاں پر minus a مل ہوں multiply 0 کروں تو بھی 0 ملے گا اور اگر 0 کو دوستو minus multiply کروں minus a سے تو بھی 0 ملے گا تو اس کا مطلب ہر case میں 0 ملتا ہے اگر وہ multiply میں شامل ہوتا ہے اگر وہ ایک part ہے multiplication کا تو چاہے یہاں پر کوئی بھی number ہو تو بٹھ ہمارے اس case میں یہاں پر یہ جو number ہے a a ایک integer ہے ایک انٹیجر ہے تو یہ concept ہوا انٹیجر جب multiply ہوتا ہے 0 کے ساتھ تو ہمیں کیا ملتا ہے ہو کافی اچھا لگا ہوگا keep listening keep learning thank you